اسلام علیکم جی امید کرتا تمام لوگ خیلیر سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج صبح صبح میں اٹھا اور مجھے خیال آیا کہ مجھے پلانا چاہیے اور باقی ابھی اٹھتے ہیں اور ناشتے کا گجھ کرتے ہیں وہ صبح مجھے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور جو نہانا تھا وہ آج کا فرس ٹائم والا کینسل ہو گیا اور باقی حال میری کچھ ہاتھ ٹھیک نہیں ہے لگتا ہے خود کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہو رہے گا سو جی ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور کھاتا میں بڑے بڑے طریقے سے ہوں اس لیے وہ میں دکھا نہیں سکتا تھا اور ابھی آپ کو صبح 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 تو نہیں ہے 8.30 ایم تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا گھر تھوڑا سا اور پھر اپنا گاؤں کا تھوڑا سا view دکھاتا ہوں آپ کو یہ میرا رہا گھر میں اس وقت آگیا آپ نے چھت پہ اور چھت پہ بڑا گنشن پڑھا ہوا ہے اس کو بھی ساف کرنے کا سوچ رہا ہوں لکرییاں وغیرہ ادھر پڑی ہوئی ہیں اور اور باقی ہے آپ کو تھوڑا سا اپنا گاؤں دکھا دیتا ہوں جو view میرے گھر کی چھت سے ملتا ہے میرے گاؤں کا تو یہ میرے گاؤں کا view ہے جی یہ جو view ہے یہ میرے گھر کی چھت سے دیکھنے کو ملتا ہے صبح صبح یہ تو اور پیارا ہوتا ہے لیکن اسی سے گزارہ کریں کیونکہ میں آج لیٹ اٹھا ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے مجھے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا بڑے ششکے اور ممی ڈاڈی تو آپ کو بتا دوں کہ ہم گاؤں میں رہنے والے سمپل سے بند ہیں یہ نہیں ہے سب چیزوں کا پتہ ہے لیکن گاؤں میں رہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور میں نہیں ملتا ہوں بیوٹی ملتا ہوں وہ آپ کو نیکس میں دکھاؤں گا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ لگے گا اور ابھی میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ میرا شوق ہے یہ رہے اصیل مرگیں اور مرگیاں ان چیزوں کا مجھے تھوڑا سا شوق تھا یا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں جن کو کھولتے ہیں اور چلو اور باہر آجاؤ یہ رہے جی چلو ادھر سے ہی آجاؤ باہر آجاؤ یہ ساری ہوم بریڈ ہے جی اور یہ سارے 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 میرے اپنے ہیں اور اس کے بعد ایک ہوم بریڈ ہے یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ آگے سے کاٹھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی سارے سیل ہیں سارے 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 یہ ہے کہ سورج جیسے جیسے تھوڑا اوپر آتا جا رہا ہے کرمی تھوڑی جاتا ہوتی جا رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں نہانے کے بعد چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا چٹا ہوتا ہوں کہ نہیں مشکل ہے لیکن کوشش کرتے ہیں اور سورج جی مجھے ایک بات یاد آئی کہ آپ کو ایک ششکا چیک کرانا تھا پہلی تفہہ کوشش کروں گا دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ چیک کرنا ہے یہ ششکا یہ چیک کریں اچھا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیسا ہے لیکن ٹھیک ہے گزار اوہ ایک اور چیز بھول گیا ہوں مجھے یاد نہیں رہی تھی کنگی کرنے کی ٹھیک ہے کنگی تھوڑی بہت کر لیا ہم نے ٹھیک ہے ہمارے بالسال سٹ ہو گئے اور اب کیا کرنا تھا اب سونا تھا صرف میرے کے ہاتھ میں اچھا جی ابھی میں سونے لگا ہوں سو کے اٹھتا ہوں تو باقی باتیں آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں اچھا جی تو میں اس وقت سو کے اٹھ گیا ہوں اور چائے اور پانی میرے ٹیبل پر لاکھ رکھتی آگیا سونے کے بعد جو چائے پینے کا مجھا ہے وہ کس چیز میں مجھا نہیں ہے اور ہم بھی کیا کہیں اس کو ہمارے کے در گئی اس میں پڑے ہونے چاہیے میرے کپڑے اور کپڑے بھی وہ کہتے ہیں ششکے کے ساتھ پیننے یہ رہے کپڑے اور یہ دیکھنا ابھی یہ دیکھیں جی کپڑے پین لی ہیں میں نے ششکے کے ساتھ اور باہر کا موسم کافی وہ ہوا ہے تو وہ بھی میں چائے پی کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اسر کا ٹائم ہوا ہے جی اور میں نے یہ سوچا تھا کہ باہر موسم کافی اچھا ہوگا بادل وغیرہ ہوں گے تھنڈی ہوا چل رہی ہوگی پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا پاہر جب میں نکلاؤں تو دھوپتی اور پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی تھوڑی دیروں گھر بیڑھ بیڑھ کے سو سو کے بور ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بزار سے ہو آیا جائے جا رہا ہوں جی بزار اور ملنگ آپ کو دکھاتا ہوں اپنا مجھے لے جائے گا بزار تک اچھا جی تو یہ رہا میرا ملنگ اور اب اس پر بیٹھتے ہم دیکھتے ہیں یہ سٹارٹ ہوگا کہ نہیں اور یہ چاپی لگا دی ہم نے اور یہ پھر سٹارٹ ٹھیک ہے جی سٹارٹ کو ہو گیا چلیں اب آپ کو رستے میں دکھائیں گے کہ ہمارا بزار کام پہ اور ہم نے جانا کام پہ ہے اچھا جی اکیلے ہونے کا ایک دکسان یہ بھی ہے کہ آپ اگر بائک پہ جاتے جاتے ویڈیو بنانی ہے تو اس کے لئے ہمیں بائک کو ایک ہاتھ سے چلانا پڑے گا تو اس وقت میں اپنے بزار میں پہنچا ہوں اور ہمارے ایک پیارے سے بائک جت کا نام راجہ انصر ہے ان کی دکان پہ میں پہنچا ہوں اور یہاں پہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے انشاءاللہ اور چلیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہ ان کی شعب ہے اور یہ ہیں راجہ انصر اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ میرا ایک پیارا سا بھائی ہے پیارا ہی ہے دوست ہے میرا زفران نام ہے زفران بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں اور یہ پاپ جی کے دیوانیں ہوئے ہلو اس کو ایسے جگھانا پڑے گا ہلو یہ بیجی ہے اور اس کے بعد ایک اور بندہ ہے میرا ایدر یہ بھی پاپ جی میں بیجی ہے کنو ہے یہ کنو کیسے ہو ٹھیک اچھا جی یہ جو میرے دوست تھے مصروف تھے ابھی فری ہو چکے ہیں اور یہ میرا بھائی ہے جو پاپ جی کھے رہا تھا اس کا نام جی تکیر ہے اور بہت اچھا ملی ہے اور کام یہ کیا کرتا ہے بہت اچھا جی کیسے ہوں آپ کی دعاوں نہیں چاہیے بھائیوں کی دعاوں نہیں چاہیے اور یہ میرا کنو ہے جو یہ دیکھیں یہ میرا بہت پیارا اور بھڑی ہے سمجھ لیں اور یہ کام کیا کرتا ہے اس کا کام ہی میں آپ کو بہت اچھا ہوں ٹھیک ہے اور کیسے آپ بھی پائی ٹھیک ہو کیا کرتے ہو آج کل آپ پب جی پب جی یہ دونوں جو ہیں یہ بھی پب جی یہ شکل بھی پب جی اور یہ بھی کھلیں بے شک نہ ہو لیکن لگے ریپ دیں موسیقی اچھا جی بہت پیاری سی گپ شپ ابھی گھر جانے کا وقت ہوا ہے تو میں جو بھی دوست پائی ہیں جی ان سے اجازت چاہوں گا اور آپ سب لوگوں سے بھی اجازت چاہوں گا آج کا جو بلوگ ہے یہاں پہ انڈ کرتے ہیں بلکہ نہیں گھر جا کے انڈ کروں گا ٹھیک ہے پھر وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ گھر میں پہنچ گیا ہے آپ کو بھی تو فکر ہوگی کہ بندہ گھر پہنچ جائے کہ نہیں پہنچ جائے تو پھر حال ان سے بائے بائے کرنے کا وقت آگیا جی ان سے ہینڈ شک کرتے ہیں اور تھوڑے ششکے کے ساتھ کرتے ہیں ششکے کے ساتھ بائے کرنے کا وقت آگیا جی اللہ حافظ جی راج جی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات جی زفران اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھیں سکیر بھائی اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے وشمیہ گوڑ لکھ فر بلوگ پلیس بردر دیکھیں گے بلوگ میرا انشاءاللہ اوکی ہو گیا جی یہ میری جان کا ٹوٹا بیٹھا آج اور جی اب بلوگ میرا دیکھیں گے پکی بات ہے اوکی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی اچھا جی میں بزار سے ہو کے واپس جی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں تو میں نے سوچا چلو آپ کو تھوڑا ایسا جو اپنے گاؤں کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں یہ میرا پیارا سا گاؤں ہے جی اور اور کیا کہتے ہیں اس کو اوہ جمپ دکھائی نہیں مجھے میں امید کرتا ہوں آپ کو آواز آنے سے یہ آ رہی ہوگی یقینا اور یہ میرا ملانگ ہے جی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور آگے یہ کام ہو رہا ہے اور رستہ ہو گیا بند لہذا میں یہاں سے تھوڑا سا واپس ہو کے اور ایک اور جگہ پہ جاتا ہوں پھر آپ کو تھوڑا سا بھی اوڈر کا چیک کر آ دیتے ہیں اچھا جی میں اس وقت رستہ جیسے کہ آپ کو بدا چکوں کہ بند ہو گیا ہے تو میں نے بائک کو موڑ لیا ہے اور اب ہی میں کرتا ہوں جی ایک اور جگہ پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس منٹ میں رستہ کھلیں والوں کا میرے گئر کیا مانگیا ہے کہتے ہیں جی دس منٹ میں رستہ کھلے ہو جائے گا اور دس منٹ کے بعد پھر میں اپنے گھر جا سکوں گا تو تب تک میں ایک جگہ پہ آیا ہوں یہ بھی میرے گھر کے پاس ہے کھوڑی دیتی ہے اور کافتی اچھا بیو دیتی ہے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ جگہ بھی شیئر کر دیتے ہیں یہ رہا میرا ملنگ اور یہ رہی میرے گھاؤں کی ایک چھوٹی سی کلپ یہاں پہ اس وقت بہت سکون ہے صرف پرندوں کی آواز آ رہی ہے باقی ایک آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پہ سکون ہے اور سنسٹ کا ٹائم ہے اور آئی فون ہوتا ہے تو یہ آپ کو سنسٹ کا نظارہ ہے کلیر بہت نظر آتا لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو بھی تھوڑا بہت ایڈیٹ وغیرہ کر کے یس کر دیئے تو یہ رہا جی ہمارا چھوٹا سا پیارا سا گاؤں اور وہ سامنے اوپر میرے گھاریں یہاں سے آپ کو نہیں مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں آئیں گے نظر ایڈیٹ میں سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اند تک مجھے دیکھا اور سنا باقی میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریویسٹ کرتا ہوں کہ میرا بھی سٹارٹ ہے تو اس کی ڈیٹنگ میں یا میرے بولنے میں کچھ غلطیاں ضرور ہوں گی تو آپ نے مجھے پوائنٹ آٹ کرنی ہے کہ کون سی غلطی کر رہی ہے میں نے کہاں پک کر رہی ہے اور نیکس ٹائم میں کوشش کروں گا کہ وہ غلطی نہ ہو باقی آپ کے رسپونس سے مجھے یہ پتا چلے گا کہ مجھے آگے یہ وڈیٹنگ میں کنٹینیو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے باقی اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ 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 موسیقی